بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر صفا و مروہ کے درمیان آ پہنچے جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پرندہ تھوڑی سی خجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھا اور واپس جانے لگے اتنے میں حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑا اور کہنے لگیں اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری بیوی یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل اور اپنے بیوی کو یہاں اکیلہ چھوڑ کر واپس چلا جاؤں حضرت حاجرہ مشکرا کر کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسرت کرے گا یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی میں اپنے بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیڑے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت سریعام یہاں ہوتی رہے اے اللہ لوگوں کے دلوں کی طرف مائل کر اور ان کے لئے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی ان کے پاس موجود تھا وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہتی جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی خوراک ان کے پاس نہ بچی تو یوں آپ کا دودھ پشک ہونے لگا اور پیاسے آپ علیہ السلام اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا تو آپ کبھی صفحہ کی پہاڑی پر چڑتی ہیں اور دور دور سے دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے کبھی صفحہ سے اتر گوادی میں پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں یا اللہ یہاں کوئی انسان نہیں نہ پانی ہے نہ رزت ہماری مدد فرما آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بنجر زمین پر لٹائی رکھا تھا کبھی صفحہ کی طرف دورتی کبھی مروع کی طرف دورتی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائی مانگتی حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہہ نے ساتھ چکر صفحہ و مروع کے درمیان لگائے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا ہے اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تُو ہمیں اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حاجرہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی آنے والی نسل کے لیے ہم تیرے اس انفہان کو یاد رکھیں گے دیکھ تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاز کیسے بجاتا ہے بس جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بیجا وہ اپنا پر زمین پر مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کرتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کو دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اس چشمے کے چاروں طرف بند بانتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ اس چشمے کے چاروں طرف بند نہ بانتی تو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا پھر بی بی حاجرہ اپنی پیاس بجاتی ہیں اپنے بچے کی پیاس بجاتی ہیں پھر جبریل امین فرماتے ہیں اے حاجرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گرہ ہے گبراؤ نہیں انقریب تمہارا شہر ابراہیم اور تمہارا بیٹا اسمائیل یہاں پر بیت اللہ بنائیں گے جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کی نشانی ٹہرے گا پھر اس پاس اللہ تعالیٰ نے خجور کے درخت اگائے حضرت حاجرہ وہاں کے پھل کھاتی پانی پیتی اور اپنے بچے کے ساتھ رہتی پانی اور گزا دیکھتے ہوئے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے تھوڑے عرصے میں جرہم قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ کے راستے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے پرندے یہاں کیسے پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی اور گزا ہوتی ہے لیکن ہم نے یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا آؤ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ زمزم کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے میٹھا پانی زمین سے بے رہا ہے حضرت حاجرہ نے زمزم کے موجزے کا واقعہ تمام لوگوں کو سنایا سب نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اس زمین پر برستا ہے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں رہ سکیں اس طرح سارا تبیلہ اجازت پا کر اس بنجر زمین پر رہنے لگا اپنے عزیز و اکارب کو بلانے لگا رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے جاؤ جہاں پر تم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کرو تو یوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا آج بھی اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں آباد ہے جو جو بھی وہاں جاتا ہے وہ بی بی حاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفہ و مروہ کے درمیان دھوڑتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے لوگوں کے لئے سبق رکھتا ہے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مصیبت میں اپنے بندوں کو مصیبت میں اپنے بندوں کو